اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم نبی کیل وکان اللہ بکل شیخ علیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید النجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد تما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید النجید اللہ رب العزت نے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں اللہ رب العزت نے انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا تھا اسی سلسلے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا اللہ کے علم میں انبیاء کی جو تعداد متعین اور مقرر تھی وہ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوتی ہے اب کسی ایسے نبی کی نبوت کا قائل ہونا کہ جس سے اس تعداد میں اضافہ ہو جائے یہ چیز عقیدہ ختم نبوت کے منافع ہے اور خفر ہے حضرت آدم سے شروع ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوا یہ جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ کے علم میں تھے یہ سلسلہ یہاں تک پورا ہو گیا اب مزید کسی نئے نبی کا نظریہ رکھنا مزید کسی نئے نبی کے بارے میں اس بات کا قائل ہونا کہ انہیں آنا چاہیے یا وہ آئے ہیں یہ چیز عقیدہ ختم نبوت کے منافع ہے اور اکر ہے عقید میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور توحید کے عقیدے کے بعد بنیادی عقیدہ عقیدہ نبوت ہے اور اس امت کے لیے عقیدہ نبوت کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت بھی ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے اس پر علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم المصری الحنفی رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات نو سو ستر حجری میں ہے وہ فرماتے ہیں اِذَا لمْ يَعْرِفْ اَنَّ مُحَمَّدًا آخِرُ الْأَنْبِيَائِ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ لِأَنَّهُ مِنَ الزَّرُورِيَاتِ جس شخص کو اس بات کا علم نہ ہو کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں سلسلہِ نبوت انہی تک مکمل ہو جاتا ہے اگر کسی بندے کو یہ بات معلوم نہیں فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ ایسا بندہ خود کو مسلمان نہیں پہلوا سکتا یہ بندہ مسلمان نہیں ہے اس کی وجہ اور دلیل کیا ہے لِأَنَّهُ مِنَ الزَّرُورِيَاتِ جس لیے کہ اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ضروریاتِ دین میں سے ہے یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مکمل دین کو مانا جائے جتنے عقائد ضروریاتِ دین سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام کو مانا جائے اعتقادی طور پر لیکن کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سب کا انکار کیا جائے کافر ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ان عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کے بارے میں بندہ انکار کر دے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام عقائد کو مانے لیکن کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ تمام عقائد کا انکار کرے بلکہ جتنے مسلم عقائد ہیں ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دیا تو یہ شخص کافر ہو گئے اس کو درہ اور آسان لفظوں میں سمجھیں ایمان بالقرآن کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی مکمل آیات پر ایمان لائے جائے سب کو منظل من اللہ مانا جائے اللہ کا کلام مانا جائے لیکن کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا جائے اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی چھ ہزار سے زیاد آیات ہیں ان میں سے کسی ایک آیت کا انکار کر دے کہ میں اس کو قرآن نہیں مانتا تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا ایک آیت بھی بڑی بات ہے آیت کے کسی ایک لفظ کا انکار کر دے کہ میں اس کو قرآن نہیں مانتا تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا اگر اس کو آپ کسی حصی مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں ادھر توجہ کریں یہ دیکھیں میرے پاس پانی کا گلاس ہے اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا اس گلاس میں پانی ہے وہ سارے کا سارا پاک ہو حلال ہو لیکن اس کے ناپاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مکمل ناپاک ہو اس میں دو چار کترے آپ شراب کے ڈال دیں یہ پینے کے قابل نہیں ناپاک ہے اس میں آپ پشاب ڈال دیں بولو براز ڈال دیں کوئی گندگی چلی جائے اب یہ ناپاک ہو جائے گا تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے مکمل عقائد کو مانا جائے مکمل دین کو مانا جائے لیکن کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سب عقائد کا انکار کیا جائے جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں وہ عام مسلمانوں کو ایک بڑا عجیب دوخہ دیتے ہیں خوزی ہمیں کیوں کافر کہتے ہو ہم بھی یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے جو تمہارا عقیدہ ہے تم وہی کلمہ پڑھو تو مسلمان ہو جاتے ہو ہم وہی کلمہ پڑھیں تو مسلمان نہیں بن سکتے یہ کیسا فرق ہے اگر آپ حضرات کی حدیث کی کتابوں پر نظر ہے سیرت کی کتابوں پر نظر ہے اور تاریخ کی مسلم کتابوں پر آپ کی نظر ہے آپ کے علم میں ہوگا سی بخاری میں بھی روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جسے دنیا آج مسلمہ کذاب کے نام سے جانتی ہے یہ بندہ نماز کا منکر نہیں تھا یہ بندہ قرآن کے منظل من اللہ اور کلام اللہ ہونے کا منکر نہیں تھا یہ بندہ مسلمانوں سے الگ کسی اور قبلے کا قائل نہیں تھا مسلمانوں کے قبلے کا منکر نہیں تھا ایک مسلمان کے لئے جو چیزیں ضرورت ہیں یہ کسی چیز کا ان میں سے منکر نہیں تھا یہاں تک کہ اسی مسلمہ کذاب کا جو نمائندہ ازان دیا کرتا تھا وہ اپنی ازان میں یہ کلمات بھی کہتا تھا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھا اور آپ کی حسالت کا منکر نہیں تھا ہاں فرق یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی نبی تو ہیں لیکن آخری نبی نہیں اللہ کے نبی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نبی ہیں اور صرف آپ ہی نبی ہیں آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں یعنی عقیدہ نبوت تک کا قائل تھا لیکن عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہیں تھا یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اب اس کا ایمان بالقرآن کسی کام کا نہیں عقیدہ ختم نبوت کا انکار اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ اب اس کا نمازوں کا قائل ہونا کسی کام کنے قرآن کریم پر ایمان لانا کسی کام کنے نمازوں کی فرضیت کا قائل ہونا کسی کام کنے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو صرف نبی مان لینا بھی کسی کام کنے عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہوا تو اس کے بعد اللہ کی توہید کا عقیدہ رکھنے والا بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتے قرآن کو آسمانی کتاب منزل من اللہ کلام اللہ ماننے کے باوجود بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محض نبی ماننے سے بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتے باقی امتوں میں اور اس امت میں حرف یہ ہے کہ باقی امتیں جب کلمہ پڑھتی تھی تو وہ اپنے وقت کے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی اور یہ اعتقاد رکھتی تھی کہ اللہ اپنی ذات اور صفات خاصہ میں وحدہ لا شریک ہیں اللہ کی توحید کے قائل ہوتے تھے اور اپنے وقت کے نبی کی نبوت کے قائل ہوتے تھے جبکہ اہل اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے اہل اسلام کے لیے آج جیسے توحید کو ماننا ضروری ہے اس کے بعد نبوت کو ماننا ضروری ہے تو تیسری چیز ساتھ میں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو ماننا بھی ضرور اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر کوئی چیز قرآن کریم سے ثابت ہو جائے کوئی ایک چیز ہے قرآن کریم کی کسی ایک آیہ سے ثابت ہو جائے وہ چیز حلال حرام صحیح غلط جائز نجائز اس کا فیصلہ قرآن کریم کر دے اگر اس کے حلال ہونے کا فیصلہ کر دیا احل اللہ البیع یا اس کے حرام ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے وحر مر ریبا اگر قرآن کی کسی ایک آیت میں کسی چیز کے صحیح ہونے کا یا غلط ہونے کا فیصلہ ہو جائے اور کوئی بندہ قرآن کی اس ایک آیت والے فیصلے کو نہ مانے تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا آپ کا کیا خیال ہے اگر آج کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ قرآن کریم نے تو بے شراء کو حلال قرار دیا ہے لیکن میں حلال نہیں مانتا بندہ کافر ہو جائے گا قرآن کی نس کا منکر ہو رہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن کریم نے ربا کو سود کو حرام قرار دیا ہے لیکن میں نہیں مانتا حرام تو ایسا ثابت ہوا کہ قرآن کی ایک آیت کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن کریم کی ایک دو آیت سے نہیں ایک سو آیات سے ثابت ہے ایک سو آیات سے جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا انکاری ہوتا ہے منکر ہوتا ہے وہ قرآن کی ایک آیت کا منکر نہیں قرآن کی ایک سو آیات کا منکر ہے اور جو بندہ ایک آیت کا منکر ہو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا تو جو ایک سو کا انکار کر دے وہ مسلمان رہے گا وہ کافر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث تیبہ پر ایمان لانا ضروری ہے اور بالخصوص ایسی احادیث جن کا مضمون تواتر کے ساتھ آ جائے اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جو مختلف احادیث میں مابحل اشترات کے طور پر تواتر کے ساتھ آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے دو سو دس فرامین ایسے ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت موجود ہے جو بندہ نبی کی ایک بات کا انکاری ہو جائے وہ کافر ہوتا ہے تو جس بات کو نبوت نے دو سو دس مرتبہ ارشاد فرمایا ہو اور کوئی بندہ اس کا انکاری ہو جائے تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں رہتا ان دو دلائل کے بعد اس امت کے پاس تیسری دلیل بڑی مضبوط دلیل اجماع امت ہے سابقا امتوں کے پاس اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر عمل کی اجازت تھی جب ایک نبی تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی تشریف لے آتے ان کی امتوں کو جس مسئلے کی ضرورت پیش آتی وہ اپنے نبی سے پوچھ لیتے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی وفات پا گئے ہوں اور اس کے بعد وہ امت کسی بات پر متفق ہو جائے اور ان کا متفق ہونا شریعت میں دلیل بھی بن جائے ایسا کسی امت کے پاس نہیں تھا اللہ نے یہ اعزاز عقیدہ ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمایا ہے اجماع امت اب یہ اتنی مضبوط اور تگڑی قسم کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ اجماع کا منکر ہو جائے اور اجماع بھی ضروریات دین سے تعلق رکھتا ہو تو ایسا بندہ دیرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت ایسا ہے عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج اس حال کی گھڑی تک اور قیامت کی صبح تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے چودہ صدیاں گزر چکی ہیں ایک منٹ ایسا نہیں ہے بلکہ ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس امت نے کبھی اختلاف کیا ہو کہ عقیدہ ختم نبوت رکھا جائے یا نہ رکھا جائے چودہ صدیوں سے امت اس بات پر متفق اور متحد چلی آ سے ہے اگر کوئی بندہ اس عقیدے کو نہیں رکھتا تو ایسا بندہ در اسلام سے خارج ہے امت کا اجمع اس بات پر موجود ہے اور صرف آج کی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج دن تک اور قیامت کی صبح تک یہ عقیدہ تھا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ و سلم امت کا اجمع اتنی بڑی دلیل ہے اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا تو عقیدہ ختم نبوت ایسا ہے جس پر اجمع موجود ہے اب کوئی بندہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ قرآن کریم کی ایک سو آیات کا انکاری ہے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے تو پیغمبر کے دو سو دس فرامین کا انکاری ہے امت کا انکاری ہے کافر ہونے کے لئے تو صرف ایک چیز بھی کافی تھی اس نے تو اپنے کافر ہونے پر تین مہرے لگا لی ہیں اللہ کے کلام کی وجہ سے بھی کافر ہے نبی کے فرمان کی وجہ سے بھی کافر ہے اور امت کے اجماع کی وجہ سے بھی کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دین اسلام کی اشاعت کے لئے دین اسلام کی حفاظت کے لئے کفار کے ساتھ مختلف جنگی مار کے پیش آئے غزبات پیش آئے سرایہ پیش آئے مجموعی طور پر جب دیکھتے ہیں سیرت نگاروں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دین کی اشاعت کے لئے دین کی حفاظت کے لئے یا اگر اس کو اور آسان کرنا چاہیں تو نبوت کے دفاع کے لئے صحابہ اکرام نے جو جنگے لڑی ہیں اور اس میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے ان صحابہ اکرام کی قربانی ان کی شہادت ان کا شہید ہونا جب تاریخ میں دیکھا جاتا ہے تو پورے 23 سالہ عہد نبوت میں صرف 269 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں مختلف غزبات میں وہ بدر کا مارکہ ہو اہد کا مارکہ ہو وہ بنو نظیر سے ہو وہ احزاب ہو بنو قریزہ ہو وہ ہنین ہو وہ اوتاس ہو وہ طائف ہو وہ تبوک کا مارکہ ہو جتنے بڑے بڑے مارکے لڑے گئے ہیں ان تمام مارکوں میں صحابہ اکرام میں شہادت کا رضبہ حاصل کرنے والوں کی مجموعی تعداد 269 بنتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ قذاب کے خلاف ایک لشکر کو بھیجا اور اس کا سربراہ بنا کر اس کا سربراہ بنایا ہے حضرت اکرام کو یہ پہلی جنگی مہم ہے جو حضرت ابو بکر نے مسیلمہ قذاب کے خلاف یمامہ کی طرف روانہ کی ہے یہ لشکر گیا اللہ کی تقوینی حکمت یہ تھی کہ یہ لشکر فاتح نہ بن سکا حضرت ابو بکر کو آ کر اطلاع دی گئی کہ اے خلیفہ مسلمین وہ جو لشکر آپ نے مسیلمہ قذاب کے خلاف بھیجا تھا وہ لشکر فاتح نہیں بن سکا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوسرا لشکر بھیجا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی زیر کی عادت کہ آپ جائیں دوسرا لشکر گیا یہ لشکر بھی کامیاب نہ ہو سکا مسلمہ قذاب کے ماننے والے بہت زیادہ صحابہ اکرام تعداد میں کم ہیں جان جوکھوں میں ڈال کر لڑے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے ہیں اللہ کے دین کا دشمن سمجھ کر لڑے ہیں اپنی جان سکی پھر وہ لوگ حاضر ہوئے اے خلیفة الرسول اے خلیفة النبی اے نبوت کے پہلے جانشین مسلمہ کا فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا یہ دوسرا لشکر بھی کامیاب ہونے کی بجائے بظاہر ناکام ہو کر لوٹ آیا ہے حضرت ابو بکر نے تیسرا لشکر بھیجا اور اس لشکر کا امیر بنایا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ لشکر گیا ہے اور اسی لشکر نے جا کر مسلمہ قذاب کو اور اس کے متبعین کو دھول چٹائی ہے اور انہیں قتل کیا ہے اور اس پورے مارکے کے اندر نبی کے جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد بارہ سو ہے اہد نبوت میں نبوت کے دفاع کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد دو سو انسٹھ دو سو ساٹھ کر لیں اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک جنگ کے اندر بارہ سو صحابہ اکرام شہید ہو گئے ایک صحابی ایسا ہے کہ جس کا مقابلہ کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا صحابہ کے بعد والے لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور سارے صحابہ کس بات پر متفق ہیں کہ ہم اپنی جان لگا دیں گے لیکن اس عقیدے پر حرف نہیں آنے دیں گے جنگ یہ بات بتلاتی ہے کہ صحابہ اکرام کے ہاں اس عقیدے کی کتنی اہمیت تھی کہ جس کے لیے بارہ سو صحابہ اکرام جام شہادت نوش کر گئے لیکن امت کو عقیدہ ختم نبوت دے کر گئے ہیں یہ بتلا کر گئے ہیں کہ اس پر ہماری جان لگتی ہے لگ گا یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے کسی ایک چیز پر صحابی چل پڑے ہم اور سے ہر صحابی ایسا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے تو یہ جو صحابہ ہیں یہ تو بارہ سو شہید ہوئے ہیں تعداد لڑنے والوں کی اس سے زیادہ ہے ان میں سے ہر صحابی اپنے عمل کے ساتھ ہمیں اس لین پر کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ عقیدہ حق نبوت کا دفاع اتنا ضروری ہے کہ جس پر صحابہ کی جان لگے تو صحابہ بھی جان لگا دیتے ہیں تمہاری جانیں کوئی صحابہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اگر وقت آئے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لئے آخری مرحلہ یہ ہو کہ تمہیں اپنی جان قربان کرنا پڑے تو پھر یہ دیکھ لینا یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ صحابہ اپنی جان قربان کر کے گئے ہیں تم بھی اپنی جان قربان کر دیں یہ اتنا اہم عقیدہ ہے اتنا اہم عقیدہ ہے امام ابن عبدالبر مالکی رحمہ اللہ الاستیاب میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ قذاب کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان سے گفتگو کرو مسیلمہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نبوت میں شریک کر لے صحیح بخاری کی روایات ہیں بلکہ یہ مدینہ میں بھی آیا ایک مکان میں ٹھہرا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اتمام حجت کے لیے آپ ان کو سمجھا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے مسیلمہ سے گفتگو بھی ہوئی مسیلمہ کہنے لگا میرا ایک ہی سوال ہے میرے ایک ہی میری بات ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے ساتھ مجھے نبوت میں شریک کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے ایک تنکہ اٹھایا خجور کا ایک تنکہ بڑا ہوا تھا آپ نے فرمایا نبوت تو بہت بڑی چیز ہے اگر تو مجھ سے یہ بھی مانگے گا میں تجھے اس میں بھی شریک نہیں کروں گا پھر جب دیکھا کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے گفتگو کرے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے صحابی ہیں حضرت سابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اگر تو نے گفتگو کرنی ہے تو میرا بندہ موجود ہے یہ تیرے ساتھ گفتگو کرے گا یہ بات کی اور واپس آگئے حضرت حبیب بن زید انساری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جائیں حجیب بات ہے جب یمامہ میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو مسیلمہ کی عدالت میں لے گئے مسیلمہ بیٹھا ہوا ہے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا گیا مسیلمہ نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو چند باتیں کی انہی باتوں میں وہ کہنے لگا اتشہدو انہ محمد الرسول اللہ اے حبیب کیا آپ کا یہ ایمان ہے آپ اس بات کی ایمانی گواہی دے سکتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں حضرت حبیب بن زید نے فرمایا نام اس میں کوئی بات پوچھنے والی ہے جب اس نے یہ بات کی تو وہ پھر کہنے لگا اتشہدو انی رسول اللہ مسلمہ کہنے لگا کیا تو اس بات کا بھی گواہ ہے اس بات کی بھی گواہی دے سکتا ہے اور یہ بھی نظریہ رکھ سکتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں یہ صحابہ میں اور مسلمہ کے لوگوں میں صرف یہی جھگڑا چلا ہے صحابہ کہتے تھے اللہ کے اور مسلمہ کے لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی بھی اللہ کے نبی ہیں اور مسلمہ بھی اللہ کا نبی ہے یہ بھی اور ہی کا چکر تھا حضرت حبیب بن زید سے جب مسلمہ نے پوچھا کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں ایک جواب وہ تھا جو میرے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ جی نہیں انکار کر دے اس سے دوسرا بندہ کوئی زچ نہیں ہوتا زلیل نہیں ہوتا اسے جواب آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اسے ذہنی اور قلبی تکلیف نہیں پہنچ دی حضرت حبیب بن زید رضی کیا کہہ رہے ہو مجھے سنین نہیں دے رہا کہہ کے رہے ہو پھر کہتا اتشہد انہ محمد رسول اللہ کیا کہا عور کہتا اتشہد انہ محمد رسول اللہ نام اتشہد انی رسول اللہ کیا کہا زچ کیا زلیل کیا اسے یہ بتایا کہ تیری بات تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اس میں لاکہ ہوں تجھے زج کر رہا ہوں فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا یہ ایک دو مردبہ کی بات نہیں کئی بار ایسے ہوا اسی گمتگو کو دہرایا گیا اس بدبخت نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا فَقَطَعَهُ مُسَيْلِمَتُ عزوان عزوان وما تشہیدہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک عزو کو کار دیا گیا ایک ایک عزو کو الگ کر دیا گیا صحابی نے اپنے ایک ایک عزو کی قربانی دے دی ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت کی قربانی نہیں دی بلکہ یہ عقیدہ امت کے حوالے کر کے گئے ہیں کہ ایسا مسلم عقیدہ ہے اس عقیدے پر اگر صحابہ اپنی جان دے سکتے ہیں صحابہ اپنے جسم کا ایک ایک عزو قربان کرا سکتے ہیں صحابہ اکرام اس کے لیے جنگیں لڑ سکتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے ارتدت العرب وقالوا لا نؤدی زکاة اگر حدیث میں دلیل میں یہ بات آ جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا بہت سارے قبائل مرتد ہوئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور یہ بات بھی یاد رکھیں جو مرتد ہو جائے وہ صحابی بنا ہی نہیں تھا اور جو صحابی بن جائے وہ مرتد ہو ہی نہیں سکتا آپ نے شاید سبق میں یہ بات پڑھ لی ہوگی صحابی کہتے اسے ہیں وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنَمْ بِهِ وَمَا تَعْلَى الْإِسْلَامِ صحابی وہ نہیں ہوتا جو پیغمبر کی محض زیارت کر لے اور اسی پر کلمہ پڑھ لے بلکہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حالت کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور اسی حال پر اسے وفات یا شہادت ملی ہو تو جن لوگوں نے کلمہ تو پڑھا اور بعد میں مرتد ہو گئے یہ صحابی بنے ہی نہیں تھے اور جو صحابی بنے ہیں وہ مرتد ہوئے ہی نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے صحابہ اکرام نے بہت قربانیاں دی ہیں اور صرف صحابہ نے نہیں معاف کیجئے گا امت کا ایک تعامل چلا آ رہا ہے امت کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے امت کا ایک توارس چلا آ رہا ہے امت کا تواتر چلا آ رہا ہے کہ ہر زمانے میں جب کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کہیں پر کوئی بات کی گئی ہے تو اس امت کے جیسے کیسے لوگ بھی ہیں جتنے بھی اگر آمال کے طور پر کمزور مسلمان ہیں لیکن اس عقیدے کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر اللہ کی کلام کی ایک سو آیات موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو دس فرامین موجود ہیں صحابہ کرام کی قربانیاں موجود ہیں ان میں سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے ابھی سنا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی قربانیاں موجود ہیں یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس عقیدے پر اس امت کا اجماع بھی موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس مسئلے پر ہمیشہ اتفاق رکھا ہے اس میں کبھی اختلاف نہیں ہونے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں اجماع کیا ہے اس بات پر علامہ نور الدین ملالی کاری رحمت اللہ علیہ نے شرع الفقہ الاکبر کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے دعوان نبوتی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفرم بالعجماع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرتا ہے وہ زلی ہونے کا کرے وہ بروزی ہونے کا کرے وہ تشریح ہونے کا کرے وہ غیر تشریح ہونے کا کرے جیسا بھی دعویٰ کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بعد آپ کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا یہ دعویٰ کفرن یہ سیدھی سے بات ہے کہ وہ اسلام نہیں ہے کفر ہے اور کفر بھی ایسا ہے کہ جسے اختلاف کی بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا کفرن بالاجمائی پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ بندہ کافر ہے پوری امت کا آپ کئی مسائل پڑھ رہے ہیں حقہ کا اس کے اندر اختلاف ہے بعض گمرافر کے اہل سنت سے اختلاف کر جاتے ہیں لیکن نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے پوری امت اس پر متفق کھڑی ہوئی ہے پوری امت امت کا کوئی ایسا ایک فرد بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ نبی کی ختم نبوت کے بارے میں میرا یہ نظریہ ہے اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اس امت والے اس بندے کو نبی کا امت ہی ماننے کے لئے بھی تیار نہیں اسے مسلمان ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں فقہائے کرام میں بڑے بڑے فقی گزرے ہیں عیمہ گزرے ہیں ہر فقی کا اپنا مجتحدانہ ذوق ہے ہر فقی کا اپنا ایک ذوق ہے کوئی اپنے ذوق کے مطابق مسائل میں سختی کرتے ہیں کوئی اپنے ذوق کے مطابق مسائل میں نرمی کرتے ہیں کوئی اپنے ذوق کے مطابق عقیدے کے اندر سختی کرتے ہیں اور کوئی اپنے ذوق کے مطابق عقیدے میں نرمی کرتے ہیں میرے اور آپ کے امام حضرت نومان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ امام ہیں کہ جو مسائل کے بارے میں اور بالخصوص کفر اور اسلام کے مسئلے کے اندر بہت زیادہ محتاط ہیں بہت زیادہ محتاط ہے حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت ایک بندہ ہے گوشت کھاتا ہے لیکن زبا کے بغیر کھاتا ہے اور اعتقاد بھی یہی رکھتا ہے کہ زبا کے بغیر کھاؤں گا ایسا بندہ مسلمان یا کافر میرے اور آپ جیسا کوئی مولوی ہوتا تو فوراں کوئی نہ کوئی فتوہ ٹھوک دیتا حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے میں نینانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام والا ہو نینانوے احتمالات کفر کو چھوڑ دیا جائے گا اس کا اسلام بچانے کے لیے ایک احتمال کو لیا جائے گا احتمال ہے احتمال ادھر بھی نینانوے احتمال ہیں یہ مسئلہ یاد رکھیں الفاظ پر ذرا توجہ رکھا کریں ایک ہے کہ ایک بندے کی بات میں نینانوے احتمالات کفر ہیں اور ایک احتمال اسلام ہے یہ مسئلہ الگ ہے اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں احتمال نہیں یقین ہے کہ یہ بندہ کافر ہے ایسے بندے کے بارے میں حضرت امام صاحب یہ نہیں فرماتے کہ اس کی نینانوے باتیں کفر کی چھوڑ دی جائیں گی اور ایک بات اسلام کی لی جائے گی جہاں پر یقین ہو کہ جو مسلمات کا انکاری ہے جو قطعیات کا انکاری ہے اس کے بارے میں کیا تعویل کرنی ہے اس کے بارے میں کس احتمال کو دیکھنا ہے ہاں کوئی بات ایسی کہہ دی ہے کہ اس کا ایک احتمال یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا یہ ہے اور ان تمام احتمالات کوئی کٹھا کریں بالفرض تو نینانوے احتمال بنتے ہوں کہ اس بندے کی یہ بات کفریہ ہے اور ایک احتمال ایسا بنتا ہو کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ بندہ مسلمان ہے تو نینانوے باتوں کو چھوڑ کر ایک بات کو لیا جائے گی یہ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذوق ہے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت ایک بندے کا نظریہ یہ ہے یہودی بھی ٹھیک ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے کہ عیسائی بھی ٹھیک ہیں عیسائی بھی حق پر ہیں یہودی بھی حق پر ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ اب بھی اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے حضرت بڑا حیران ہوا وہ کہہ رہا ہے یہودی حق پر ہیں ہاں ہاں میں نے سوال بھی سن لیا ہے سمجھ بھی لیا ہے جو جواب دیا ہے اللہ کرے آپ کو سمجھے انہوں نے کہا حضرت عیسائیوں کو حق پر کہتا ہے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے عیسائیوں کو حق پر کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَا عَلَى شَيْءِ وَقَالَتِ النَّسَارَا لَيْسَتِ الْيَهُودُ اس سے دور بھاگتا ہے اس پر کہا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے اس کے کپڑے گیلے ہو رہے ہوں گے وہ بھاگ کر ایک طرف ہو گیا ہوگا کفر کا فتوہ نہیں دینا کہنے لگا جی حضرت ایک بندہ ایسا ہے نماز پڑھتا ہے نماز میں سجدہ نہیں کرتا رکو نہیں کرتا کہ آپ نے اسے جنازہ کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کفر کا فتوہ پھر بھی نہیں ہے جتنے احتمالات ہو سکتے تھے حضرت امام صاحب ذکر کرتے گئے اس بندے کو کفر سے بچانے کے لیے اتنا محتاط ہے فتوہ دینے میں حضرت سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی دوسرا بندہ اس کی ابھی بات کو تسلیم نہیں اس سے صرف دلیل مانگ لے اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من طلب منہ علامتن فقد کفر جس بندے نے اس جوٹے مدعی نبوت سے اس لیے دلیل مانگ لی کہ اگر یہ دلیل مجھے صحیح لگی تو میں اس کو نبی مان لوں گا فقد کفر ایسا بندہ کافر ہو جائے گا اتنا محتاط بندہ کہ جس کے سامنے یہودیت کے برحق ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ قرآن سے استدلال کر کے ان کو بچا رہا ہے عیسائیت کے برحق ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں قرآن سے استدلال کر کے ان کے ایمان کو بچا رہا ہے ان کے سامنے عجیب عجیب قسم کے سوالات ہو رہے ہیں وہ استدلال کر کے بتا رہا ہے بچا رہا ہے جب انہی سے یہ بات پوچھی گئی کہ اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرے اور کوئی دوسرا بندہ اس سے اس نظریے کے تحت دلیل مانگ لے کہ اگر اس نے دلیل دی اور وہ دلیل ٹھیک ہوئی مجھے صحیح لگی تو میں اس کو نبی مان لوں گا فقد کفر حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ کافر ہو جائے گا امت کے جلیل القدر فقہا اور بالخصوص ہمارے امام امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا یہ طرز عمل بتلاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کس قدر اہم ہے اس کے میں کبھی امت میں دو رہے نہیں آئیں کہ اس کو مسلمان مانا جائے یا کافر مانا جائے بس ایک نکاتی ایجنڈہ ہے وہ کیا ہے اگر عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والا ہے اور باقی ضروریات دین کو بھی ماننے والا ہے تو مسلمان ہے اور اگر کوئی بندہ باقی ضروریات دین کا اقرار کرنے والا تو ہو اور اس میں عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں ان میں سے بعض نبی ایسے ہیں جنہیں صرف اتنی وحی ہوئی کہ آپ میری طرف سے نبی ہیں فلان آسمانی کتاب کی یا فلان احکام ہیں امت کو بتلا دو صرف ایک مرتبہ وحی ہوئی ہے ایک مرتبہ یہ بھی نبی ہیں بعض ایسے نبی ہیں کہ ان پر اللہ رب العزت نے صحیف نازل کیے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر صحیفیں نازل ہوئے لکھی ہوئی باتیں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے سے پہلے آپ پر بھی صحیفیں نازل ہوئے بعض ایسے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مستقل کتابیں عطا فرمائیں آسمانی کتابیں تورات ہے زبور ہے انجیل ہے اور قرآن کریم ہے آپ پوری دنیا میں جا کر پوری دنیا میں جا کر آپ تحقیق کریں کہ سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفیں سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں آج ان کے پاس محفوظ اسی حالت میں ہیں جس حالت میں ان کے نبی پر اتری تھیں یا ان کے اندر تبدیلی آگئی ان کے اندر تحریف ہوگئی ان کے اندر تغیر آگیا ان کے اندر تبدل آگیا آپ پوری دنیا کا چکر لگئیں آپ عیسائیوں کے گرجہ گھر میں جائیں آپ یہودیوں کے سینہ گاگ میں جائیں آپ کسی اور کے عبادتگاہ میں جائیں آپ جا کر اس کا سروے کریں آپ اس پر تحقیق کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہر سال کے نئے ایڈیشن کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ بیبل مقدس اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کوئی اور اسمانی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو ہر سال کے سنِ اشاد کے فرق کی وجہ سے ان کتابوں کے اندر فرق نظر آئے گا اور اگر آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھتے ہیں شرق تا غرب عرب تا عجم ہند تا سند پوری دنیا کا آپ چکر لگائیں جو قرآن کریم آپ کی یہاں اس مسجد میں رکھا ہوا ہے یہی قرآن کریم مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ملے گا جو قرآن کریم یہاں رکھا ہوا ہے وہی قرآن کریم بیت اللہ کے اندر آپ کو ملے گا وہی قرآن کریم دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر آپ کو ملے گا ایک لفظ کی تبدیلی بھی نہیں ہے اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج دن تک قرآن کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے قرآن کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے یہ نظریہ رکھنے کی کوشش کی کہ جو قرآن کو محرف کہتے ہیں قرآن کو مغیر کہتے ہیں امت نے اٹھا کر ایک طرف کر دیا اور کہا کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اگر تم قرآن پر صحیح طور پر ایمان نہیں لاؤگے اگر تم قرآن کریم کو محرف مانوگے اگر تم قرآن کریم کو مغیر مانوگے تو تمہاری راہیں الگ ہیں ہماری راہ الگ ہے اگر تم قرآن کریم کے اندر تحریف کے قائل ہو تم سب کچھ ہو سکتے ہو تم مسلمان نہیں ہو سکتے مسلمان وہی ہوگا جو قرآن کو منزل من اللہ مانتا ہے قرآن کریم کو کلام اللہ مانتا ہے قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناصل ہونے والی کتاب مانتا ہے آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے منو ان ہو بہو سیم ٹو سیم یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ کے نبی پر ناصل ہوا یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ نے لوحے محفوظ میں رکھا یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ رب العزت نے بیت العزت میں اتارا یہ وہی قرآن کریم ہے جسے جبریل لے کر آئے ہیں یہ وہی قرآن کریم ہے نزلہو علا قلبک کہ جو آپ کے دل مبارک پر ناصل کیا گیا یہ وہی کلام مجید ہے کہ جس کا لسان نبوت نے تقلم کیا ہے یہ وہی کلام مجید ہے جسے صحابہ اکرام نے سنا ہے یہ وہی قرآن کریم ہے جسے صحابہ اکرام نے لکھا ہے یہ وہی قرآن کریم ہے جو چودہ صدیوں سے امت کے ہر مسلمان کے پاس موجود ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی موجود نہیں باقی کتابوں کے اندر تبدیلی موجود ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس بات سے میں نے استدلال کرنا ہے سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے اسے لانے والے بھی جبریل ہیں وہ بھی نبی پر اترا ہے وہ محفوظ نہیں ہے یہ محفوظ ہے ایسا معاملہ کیوں ہے اگر اس کیوں کا میں صرف ایک لفظ میں جواب دینا چاہوں تو وہ جواب یہ ہے کہ یہ حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے اگر حضور کی ختم نبوت نہ ہوتی جیسے باقی کتابیں تبدیل ہو گئیں یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی آپ میں سے کوئی حافظ نہ بیٹھا ہوتا آپ میں سے کوئی کاری بیٹھا نہ ہوتا کتاب ہی بدل گئی ہے کس چیز کے حافظ ہو کتاب ہی بدل گئی ہے کس چیز کے کاری ہو یہ کلام اللہ کا موجود ہونا محفوظ ہونا قرآن کریم کا غیر محرف ہونا غیر مبدل ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہی نہیں تھا اللہ نے اس نبی کی کتاب کو محفوظ رکھا ہے محفوظ رکھا ہے محفوظ رکھا ہے محفوظ رکھا ہے